بھوپال سے بڑی خبر آ رہی ہے 24 ستمبر کو پردیش میں تیز بارش کا الٹ جاری کیا گیا ہے آپ کو بتا دے بڑی خبر بھوپال سے اور بھوپال واسیوں کے لیے مند پردیش واسیوں کے لیے 24 ستمبر سے پردیش میں تیز بارش کا الٹ جاری کیا گیا ہے بنگائل کی کھاڑی میں لو پریشر ایریا ایکٹیو ہونے کی وجہ سے پردیش میں بھاری بارش کا الٹ جاری کیا گیا ہے آج بھوپال اندور جوالپور میں حلقی بارش کی سمباونہ بھی جتائی گئی ہے پردیش میں بارہ بارہ گھنٹے ہوگے دن رات کی ابدی بڑی خبر بھوپال سے پردیش کےigی 18 جلو میں بارش کا کوٹہ پورا ہو چکا ہے اس کے بعد بھی اب بارش کا دور ابھی بھی رکھ رکھ کر جاری ہے بارش کا دور رکھ کر جاری ہے 24 ستمبر کو ایک بار پھر تیز بارش کا الٹ جاری کیا گیا ہے بنگال کی کھاڑی میں لو پریشر ایریا ایکٹیو ہونے کی وجہ سے مدھے پردیش میں بارش کا ایلرٹ جاری کیا گیا ہے آپ کو بتا دے بھوپال اندور اور جولپور میں ہلکی بارش کی سبباؤنا بتائی رہی ہے موسم بیباگ دوارہ اور پردیش میں بارہ بارہ گھنٹے کے دن اور راتی عبدی ہونے والی ہے آپ کو بتا دے پردیش کے 38 جلو میں بارش کا کوٹا فل ہو چکا ہے جس کے بعد بھی مدھے پردیش میں ابھی بھی بارش کا دور دیرے دیرے جاری ہے پردیش میں بارش رکھنے کا نام نہیں لے رہی ہے ابھی بھی بارش کا دور مدھے پردیش میں جاری ہے جس کے تحت 24 ستمبر کو ایک بار اور بارش مدھے پردیش میں ہونے والی ہے آپ کو بتا دے بڑی خبر مدھے پردیش سے آ رہی ہے مدھے پردیش میں 24 ستمبر کو تیز بارش کا ایلٹ جاری کیا گیا ہے بنگال کی کھاڑی میں لوگ ایک پریشر ایری ایکٹیو ہے